جہاں غاسا پٹھی پر لگاتار آٹھ گھنٹے بم ورشہ کی ہے اسرائیل نے اور یہ جنگ اب میڈی لیس سے بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آرہی ہے امریکہ انوالو ہو گیا اسرائیل ید میں امریکہ کی انٹری حماس کو مٹانا ہوگا یہ کہہ دیا گیا ہے جو بائیڈن کی طرف سے اس ید کا دائرہ سیدھے طور پر بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی روی مشرہ بھی موجود ہیں اور تمام خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل بھی ہمیں کر رہا ہے جوائیں غازہ میں بیتی رات جو ہوا ویسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو کی پوری ڈیٹیل دیں گے اور سب ہی تازہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے اس بیچ بائیڈن کے بیان میں حماس کو لے کر پوری تلقی بھی ہے اور امریکی راشپتی نے اپنے بیان کے ذریعے تھوڑا چونکایا بھی ہے کیسے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ملکل سمیر اور وہیں غازہ میں جو حالات ہیں اس کو لے کر اسرائیل پر کئی سوال ہیں ہم اگلے ایک گھنٹے میں تمام بڑی خبریں آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں ہمارے ایکسپارٹس آپ کو سٹیک ویشلیشن دیں گے لیکن پہلے اسرائیل اور حماس کے جنگ سے جڑی اہم اپ ڈیٹس پر نظر ڈالتے ہیں بلکل اور پانچ بڑی اپ ڈیٹس اس جنگ سے جڑی اسرائیل ورسز حماس کی یہ جنگ آنے والے وقت میں کیا موڑ لیتی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے پہلی اہم خبر گازہ پر رات میں آٹھ گھنٹے لگاتار بمباری ہوئی یہ پہلا موقع تھا جب بنا رکے اسرائیل نے بم برشا کی ہے گازہ پٹی کے تمام علاقوں پر آٹھ گھنٹے تک بم برسائے گئے گازہ پر قبضہ اسرائیل کی بہت بڑی بھول یہ کہہ دیا امریکہ نے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا بیان ہے چونک آنے والا گازہ پر گراؤنڈ آپریشن ابھی بھی شروع نہیں ہوا اس کے لیے لمبا انتظار ہم نے دیکھا تیاری بہت پہلے سے مکمل کی جا چکی ہے لیکن ابھی شروع نہیں ہوا ہے آپات حالات ہیں گازہ کے کئی علاقوں میں ضروری چیزیں ختم ہو گئی ہیں لائٹ نہیں ہیں اس کے علاوہ جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کا بھی زبردست عباہ اس وقت وہاں کے عام لوگوں کو جھلنا پڑا ہے پانچ وہاں مشکل چنوٹی ہے گازہ اور اتری فرنٹ دونوں جگہ لڑا ہے اسرائیل ٹو فرنٹ وار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت اسرائیل کو لیبنان کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور گازہ پٹی پر وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں اور گازہ پٹی سے جتنا جواب دیا جا سکتا ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے تو کل ملا کر یہ اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹس ہیں اور چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت کی دس بڑی بریکنگ نیوز وڑا وڑا انداز میں دس بڑی خبریں آپ کے سامنے سات اکٹوبر کا سب سے نیا ویڈیو آیا ہے سامنے ہماس لڑاکوں کی بربرتہ کا یہ ویڈیو سامنے آئے اسرائیل میں گس کر ہماس نے مچائی تھی تباہی اسرائیلی فورس نے جاری کیا ہے یہ ویڈیو اور ہماس کی بربرتہ کا ایک اور ویڈیو ہماس لڑاکوں نے گھائل سینکوں کو ماری گولی یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے آئے جو سینک گھائل ہو گئے تھے انہیں بھی چھوڑا نہیں گیا اور ہماس نے بہت بربرتہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اسرائیل کے گھائل سینکوں کو گولی مارتے ہماس کے لڑاکے اور اسرائیل کی سینہ نے حزباللہ کے ٹکانوں پر عملہ کیا ہے اور بنیادی ڈھانٹے کو کیا ہے تباہ آئی ایف نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہم دیکھا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیلی ائر فورس کی طرف سے اس جاری ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان ٹکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد ہٹ کیا گیا اسرائیلی علاقے میں جو حملہ کیا گیا ہزباللہ کی طرف سے اس کا یہ جواب اسرائیلی ائر فورس کی طرف سے اور اسرائیلی آرمی کے عدکاری کی موت کی خبر اس وقت آ رہی ہے لیبنان بارڈر پر فائرنگ میں موت ہو گئی اسرائیلی عدکاری کی لیبنان بارڈر پر ہجباللہ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر لیبنان بارڈر سے آ رہی ہے اسرائیل کے لیے ایک چھٹکے کے طور پر